پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی یہ دونوں سہارے کھو دیئے حضرت ابو طالف چلے گئے حضرت خدیجہ چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت طائف کا روح کیا تھا طائف کا روح کیا تھا چلو یہاں مکہ کے دو سہارے ختم ہو گئے ہیں تو مکہ کے باہر کوشش کرتے ہیں اسلام کو کوئی طاقت مل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور آپ جانتے ہیں کہ طائف کے عوباشوں نے طائف کے بدماشوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم دیئے تھے اللہ اکبر انسانی تاریخ میں کسی معزز و مکرم انسان کے ساتھ ایسا توہینہ میں سلوک بہت کم کیا گیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے لہو لہان ہو گئے سر سے خون بہرہ آئے بہتے بہتے آپ کے قدموں میں جوتیوں میں خون جم گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کے طائف کے عوباشوں نے نکالا بھگایا اور آپ بڑی بے وسیع کی عالم میں طائف سے باہر آئے اور اس وقت اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہوئے حالات کا شکوہ آپ نے رب العالمین سے ایک دعا کی شکل میں کیا جو دعا سیرت کے کتابوں میں آتی ہے جس کا ایک ایک لفظ درد بھرا ہے اللہم ایلیك اشکو بثي وحزني وقلت حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الى من تكلونی الى بعید يتجهمني ام الى عدو ملکته امري ان لم يكن بك غذب علي فلا اوبالي ولكن عافيتك اوسع لي اعوذ بنورك الذي اشرقت له الظلومات وصلح عليه امر الدنيا والا خیرہ من ينزل بغضبك او يحل علی سخدك لك العتبہ حتى ترضا ولا حول ولا قوة الا بک بڑی پیاری دعا ہے درد بھری دعا ہے اس میں آپ صلی اللہ علی نے اپنی بے وسی کا تذکرہ اپنی بے معائیگی کا تذکرہ اپنی کمزوری کا تذکرہ اور لوگ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کا شکوہ اللہ رب العالمین سے آپ کر رہے ہیں یہ حالات تھے یہ حالات تھے وہ شعب عبی طالب کا حسار ابو طالب کی وفات حضرت خدیجہ کی وفات اور طائف کا زخم پیارے نبی بہت دکی تھے آزمائش پہ آزمائش اور ہر آنے والی آزمائش گزری آزمائش سے بڑی یہی وہ مرحلہ تھا جب رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلالیا بلالیا کا مطلب کیا ہے آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے جسے ہم میراج کہتے ہیں یہی مرحلہ تھا اللہ رب العالمین نے مشکل انتہانوں سے گزارنے کے بعد اپنے نبی کے صبر کو دیکھا نبی کے حوصلے کو دیکھا نبی کی حمت دیکھی نبی کے زخم پر مرحم رکھنے کے لئے رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلائیا اپنے پاس بلائیا میراج کا واقعہ پیش ہے فوراں بات پیش آیا جب آپ تائف کے سفر سے مکہ لوٹے فوراں مات پیش آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا تقرب اتنا تقرب آپ کو حاصل ہوا کہ جبریل امین بے ایک مقام پہ جا کے رک گئے کہا کہ ہمیں بس یہیں تک کی جازت آگے بس آپ جائیں گے جبریل امین کے واسطے کے بغیر رب العالمین سے ہم کھلام ہونے کا شرف اور عزاز آپ کو حاصل ہوا یقین کیجئے حالات کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو میراج کا واقعہ یہ بہت بڑا سبق ہمزب کو دیتا ہے کہ جب دنیا ستائے تمہیں جب دنیا دکھ دے تمہیں جب دنیا زخم دے تمہیں اس کا بہترین اور سب سے آسان حل یہ ہے مخلوق ستائے تو خالق کی طرف رجوع ہو جاؤ مخلوق ستائے تو خالق کے قریب ہو جاؤ مخلوق زخم دے مخلوق دکھ دے تم خالق کے ہو جاؤ تمہارا ہر زخم مندمل ہو جائے گا